پہلی چیز آذان کا جواب دوسری دونوں قلب میں شہادتیں اور رضی تو باللہ رب بن یہ پوری دعا تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ میرے لیے سلام بیجنا درود بیجنا بہت آسان ہے آپ روز پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ختم صلی اللہ علیہ وسلم بس ختم یہ اس لیے ہم نہیں کرتے کہ تعلیم نہیں عمر بھر تعلیم میں لگے رو بس عمر بھر تعلیم حاصل کرتے رو اور طالب علمی ہی کی اس تگو دو میں اللہ موت دے دے تو طالب علم کو اللہ عذابِ قبر نہیں دے گا بس آسان طریقہ عذابِ قبر سے بچنے کا روز کوئی مسئلہ روز کوئی نئی بات دوز علم کے گفتگو ہمیشہ علم حاصل کرے اور چوتھی بات کیا کمال کی فرمائی کہ دیکھو مجھ پہ درود بھیجتے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کے بہت مواقعیں ہیں ایک مرتبہ کئی جمعہ ہم نے اس پہ صرف کیے تھے اور آج کل سب سے بڑا موقع یہ ہے کہ جب آپ دعائی قنوط پڑھیں تو دعائی قنوط کے بعد وطر میں جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرو اپنے نواسے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ میں کہا کہ نانا آپ کیا پڑھتے ہیں یہ بطر کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے میں یہ پڑھتا ہوں اللہ مہدینی فی منہ دائی وعافینی فی منہ ہم جو پڑھتے ہیں یہ عبداللہ ابن وسود رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا یہ اپنے نواسے کو بتایا تھا سب روایات سے اور فرمایا جب تم پڑھ چکو تو آخر پہ تبارک تربنا و تعالی اور اس کے بعد کہو کہ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيهِ الْكَرِيمِ اللہ اپنے عزت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بیجے ہمیشہ دعائی قنوط کے بعد رکو میں جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بیجو اللہ درود کو قبول کرے گا رد تو نہیں کرے گا آپ نے دعا کی کہ اللہ ان پہ رحمت فرما تو خدا آپ کی دعا کو رد کرے گا جب یہ قبول کرے گا تو نماز بھی قبول ہو جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ دعا کی درود کی برکت ہے کہ وطر قبول ہو جائیں گے انہوں نے اللہ کی راہ دکھائی انہوں نے توحید کا قلمہ پڑھایا انہوں نے بتایا کہ کفر کیا ہے انہوں نے انہوں نے ہمارے لئے دعائیں کی ہر موقع پہ امت کو یاد رکھا حتیٰ کہ آخری قربانی جو دی ہے وفات سے تین مہینے پہلے حج کیا اور گائے زبا کی اپنی نو بیویوں کی طرف سے تریسٹھ اونٹ زبا کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیاتِ طیبہ تریسٹھ سال تھی نا تو پتا تھا بس ابھی آخری سال ہے اور پھر ایک جانور منگوایا اور جانور زبا کیا اور کہا اللہ میری پوری امت میں جو غریب آدمی ہے نہیں قربانی کر سکتا ان سب کی طرف سے میری اس قربانی کو قبول دی ہماری آپ کی قربانیاں پتہ نہیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی لیکن وہ تو رد نہیں کی جائے گی انشاءاللہ اتنی محبت ہم کیوں نہیں بھول لاتے اس لیے قنوط پڑھی اور قنوط کے بعد بس چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بڑھا حالیں السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحی ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ